السلام علیکم دوستو کے آلیف ہٹو ٹیٹو ہٹتے ہو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایس ڈیو ڈیوائس کی سیٹنگ کے بارے میں دوستو ایس ڈیو ڈیوائس کیا ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ اسے کس لیے استعمال کی جاتا ہے اس کا کیا کام ہے دوستو پچھلی ویڈیو کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں بھی دیتی ہوں گا اور اس سے آپ پوری معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم اس کی سیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا لائف ٹیسٹ کر کے بھی دکھائیں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے دوستو جو دوست نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کرنا مت بھولیں اگل کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمیں کومٹس میں ضرور بتائیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کی سیٹنگ کرتے ہیں دوستو پہلے میں آپ کو اس کا جو ہے ٹیسٹ کرا دیتا ہوں کہ یہ کیسے پرفارم کرتی ہے دوستو یہ ایس ٹیو ڈوائس ہے اور جہاں پہ یہ پوائنٹ ہیں اس کے لوڈ کے وہاں پہ میں نے ایک لائٹ لگا رکھی ہے تاکہ آپ کو واضح سمجھ آئے جب لوڈ آف ہو یعن ہو تو اس کا جو ہے آپ کو میں ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کی وابڈہ میں نے آف کر رکھی ہے اور جو پی وی ہے وہ آن ہے یہ پی وی ہو کے لکھا ہوا رہا ہے میں اب پی وی کو آف کر دوں گا بریکر آف کر دوں گا اور لوڈ کو آپ کو ایل ٹو جو ہے وہ آف کر کے چیک کر رہا ہوں گا یہ دیکھیں دوستو ایل ٹو جو ہے آف ہو چکا ہے یہ دیکھویں ادھر بھی ڈسپلی پہ بھی آف لکھا ہوا آگیا ہے ایل ٹو اور پی وی لو لکھا ہوا آگیا ہے بیٹری کے جو ولٹیج ہیں وہ چوبیس پہ آگیا ہیں میں دوبارہ آن کروں گا جب جو میں نے ولٹیج سیٹ کر کے رکھے ہیں بیٹری کے جب چوبیس سے اتنے ہوں گے چھبیس پہ پہنچیں گے تو پھر دوبارہ ایل ٹو آن ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو یہ اب بیٹری کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ رہی ہے یہ پچیس پہ پہنچ گئے ہیں یہ چھبیس اور دیکھیں گا روستو ابھی ایل ٹو آن ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا بیٹری کی چارجنگ کو آپ کو دونوں ڈسپلے واضح نظر آ رہے ہیں جو انویلٹر کا اور ایس ڈیو کا سات امپیر سے بیٹری چارج ہو رہی ہے یہ دوستو یہ دیکھیں آن ہو گیا ہمارا یہ سیکنڈ چال رہے ہیں جو ایس ڈیو ڈیوائس پہ جب یہ پورے ہوں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ایل ٹو آن ہو چکا ہے اس طرح کام کرتی ہے دوستو یہ ایس ڈیو ڈیوائس یہ دیکھیں اس کی اوپر بھی لکھا ہوا آ گیا ہے ایل ٹو آن پی وی اوکے تو دوستو دیکھا آپ نے یہ کیسے پرفارم کرتی ہے اور اب میں آپ کو چیک کراتا ہوں اس کی سیٹنگ کے اس کی سیٹنگ کس طرح ہم کریں گے دوستو یہ اس کا سیٹنگ والا بٹن ہے اس کو میں نے ایک مرتبہ پریس کیا تو یہ دوسری مرتبہ پھر پریس کیا اور ایک مرتبہ پھر پریس کروں گا یہ تقریباً چار ایک مرتبہ میں اسے پریس کروں گا تو یہ دیکھیں سیٹنگ ہماری کھل گئی ہے یہ بیٹری کے ہائی وولٹیج ہیں ان کو ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ کتنے پہ ہو تو جو ہے جو ہمارا لوڈ ہے وہ آن ہو جائے تو یہ میں تقریباً ستائیس پہ سیٹ کر کی ہوئی ہے میں نے آپ اسے یہ جو بٹن ہے پلس اور یہ مائنس کا اسے سیٹ کا اسے آپ سیٹ بھی کر سکتے ہیں لوڈ ہائی جتنے پہ سیٹ کرنا ہے اور دونوں فنگر سے ان دونوں بٹن کو پریس کریں گے تو یہ سیٹنگ سیو ہو جائے گی ہماری یہ ہماری سیٹنگ سیو ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم سیٹ کے بٹن کو پریس کریں گے تو آگے لوڈ جا گئے بیٹری کو جو لوڈ جائے ہیں جس پہ ہمارا آف ہو جائے گا جو ہمارا L2 ہے اس کو ہم اس طرح یہ جو بٹن دو دی گئے ہیں ان سے سیٹ کر سکتے ہیں لوڈ کرنے ہو تو لوڈ ہو جائے گا اور آئی کرنے ہو تو ہائی ہو جائے گا دوستو جتنے پہ آپ کے ضرورت ہوگی آپ نے اتنے بیٹری کو ولٹیج لو ولٹیج سیٹ کر دینا ہے میں نے دونوں فرنگر سے پھر سے سیو کر دیا یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہ میں دوبارہ پریس کرتا ہوں یہ دوبارہ ہم پریس کریں گے جو سیٹ کا بٹن ہے تو یہ L2 آن لکھا ہوا آگا ہے کہ ڈیلی کتنے ہو پندرہ سیکنڈ پہ میں نے سیٹ کی ہوا ہوا ہے جب پندرہ سیکنڈ پورے ہوں گے تو پھر ہمارا L2 آن ہوگا جب لائٹ آئے گی یا سولر آن ہوگا تو اسے بھی آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ مین ہائی وولٹیج ہیں جو واپ ڈا سے ہمیں اس کو ملتے ہیں ان کو بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے سے جو کم ہو یہ مین لو ولٹیج ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ لو ولٹیج کی سیٹنگ ہے اس بھی اپنی مرضی کے لو ولٹیج بھی رکھ سکتے ہیں یہ سسٹم کے ولٹیج ہیں کیونکہ ہمارا ڈبل بیٹری والا چوبیس ولٹ کا سسٹم ہے تو ہم نے چوبیس پیس کو سیٹ کی ہے یہ ڈیڈ ٹائم ہے اور یہ دوستو ہماری سیٹنگ مکمل ہو گئی ہے یہ جو سیٹنگ ہے بیٹری ولٹیج ڈیفرنس یہ جو اگر ہمارا انولٹر اور اس کی جو ڈیفرنس ہوتا ہے ادھر اگر ہمارا ستائیس ولٹیج دکھا رہا ہے اور ادھر چھبیس ہوا تو پھر ہم اس کو سیٹ کر لیں گے جو اس میں فرق ہوتا ہے یہ دوستو ہم سیٹنگ سیو کر دیں گے اسی بٹن سے یہ ہماری سیٹنگ سیو ہو چکی ہے اور اس بٹن کو گرین کو پریس کر کے ہم بیک پہ آ جائیں گے تو ہمارا جو سسٹم ہے ری سیٹ ہو جائے گا اس ڈیو ڈیوائس اور دوبارہ سے کام کرنے لگ جائے گا تو میں نے اسے پریس کر دی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا ری سٹارٹ ہو رہا ہے سسٹم یہ دیکھیں دوستو یہ سیکنڈ چل رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارا L2 آن ہو جائے گا یہ دکھے ہو دوستو ہمارا آن ہو چکا ہے L2 اور سیکنڈ جو سیٹنگ ہے اس کی ہماری مکمل ہو چکی ہے تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور سمجھ آ گئی ہوگی اس ڈیو ڈیوائس کے بارے میں سیٹنگ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے ہماری ویڈیو کو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ